سلمان صاحب آپ کی طرف آوں گا یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے جو انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجد دول ہے وہ کافی عرصے سے اس بات کا پرچار کر رہا ہے اور پبلکلی اس نے کہا کہ ان کے لیے جو راشتریہ کا کونسپٹ ہے وہ زیادہ فوقیت کا حامل ہے بنسبت راجعہ کے تو پہلے تو میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ یہ مقصد کیا ہے لیکن اس سے پہلے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ اجد دول کا کہنا کیا ہے جو یہ کونسپٹ ہے یہ اجد دول کی بسیکلی ایک سپیچ ہے جو کہ وہ ایک آشرم میں دے رہے ہیں آج سے تین سال پہلے چار سال پہلے کی یہ سپیچ ہے اور اس کے اندر وہ ایک آشرم میں ایک مندر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے آس پاس سارے صد سادو سنتھ اور وہ آپ کہہ لیں گے جو پندت ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ صرف یہ کہ اجد دول جو ہیں وہاں پہ یہ کونسپٹ جو ہے وہ بڑا کلیریٹی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ راجعہ اور راشترا اس میں کیا فرق ہے ابھی اگر آپ رام اندر کی بات کریں تو رام اندر جب بننا شروع ہوا تو آپ لوگوں نے ایک بہت زیادہ لفظ سنو گا رام راجعہ کا اور رام راجعہ کا کونسپٹ یہی ہے کہ جو رام کے کونسپٹ کے اوپر جو سٹیٹ کھڑی ہوگی یعنی جو ایک کنٹری کا جو پورا ایشو ہے گورننس کا جو پورا ایشو ہے وہ بسیکلی راجعہ یعنی جو سٹیٹ میٹرز ہیں وہ اس کے اندر ایڈریس ہوں گے اور راشترا یہ ہے کہ جو کہ ان کی آئیڈیالوجی ہے اور اس ویڈیو کے اندر جو کہ اجید دول جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں بھارت کے انہوں نے بڑا کھل کے بات کی جو راجعہ ہے اس کا ڈیفنس اس کے گورننس کے ایشوز اس کے معاملات یہ ہماری دمیداری ہے لیکن راشترا وہ انہوں نے پھر ان پندیتوں کی طرف اشارہ کیا یہ آپ کا معاملہ ہے اور آپ لوگ جب تک اس کو لے کے چلتے رہیں گے تب تک ہماری راجعہ بھی چلتی رہے گی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ راجعہ جو ہے یہ آنی جانی چیز ہے راشترا ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی اور اسی کے مطابق ہم اپنے ڈیفائن کریں گے اپنے سٹیڈیجک مائنسیٹ کو بلکہ انہوں نے اس تقریر کے آخر میں اپنے جو سامنے نوجوان بیٹھے تھے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ جب تک آپ لوگ اس کونسپٹ کو لے کے چلتے رہیں گے اس علم کو بلند کرتے رہیں گے بھارت جو ہے اس کو کبھی بھی شکست نہیں ہوگی تو یہ جو ایک معاملہ ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوال نے جو بڑا کھل کے بات کی یہ کوئی ان کی اپنی بات نہیں ہے یہ کوئی بی جے پی یا آر ایس ایس یا وی ایچ پی ان کا معاملہ نہیں ہے یہ اوور آل جو انڈین سٹیڈیجک مائنسیٹ ہے چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ بی جے پی ہو یہ وہاں پہ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے اور شروع سے لے کے سنتالیس سے لے کے اب تک اور سنتالیس سے پہلے بھی اگر آپ کو کانگریسی حکومتیں یاد ہوں جو ہم اپنے پاک سٹیڈیز کے اندر بڑا پڑھتے تھے لیکن ان کو کبھی آپ ڈیٹیل میں ریسرچ ہسٹری میں جا کے پڑھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ جہاں جہاں کانگریسی حکومتیں بنی تھیں جو کہ اپنے آپ کو ایک سو کال سیکلر یا آپ کہہ لیں کہ اس وقت جو نہرو اور گاندی تھے جو لیفٹ تھا اس کو ریپریزنٹ کرتے تھے انہوں نے وہاں پہ اس قسم کے معاملات کے تھے جو آج بی جے پی وی ایچ پی اور آر ایس ایس ہنڈیا انڈیا کے اندر امپلیمنٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا اس وقت تک تنو پیدا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ وہ جہاں کیسٹڈی جو بن گی تھی کہ مسلمان ان کے ساتھ کوئی اگزسٹنس میں شاید نہ رہ سکیں اس لیے ایک الگ راست جو ہے اس کا وجود ناقابل گزیر ہے تو یہی وہ نظریہ ہے جو کہ کانگریس کیری کر رہی تھی یہی نظریہ بی جے پی کیری کر رہی ہے اور اس نظریہ میں بس فرق یہ ہے کہ کانگریس جو کچھ کرتی ہے وہ ایک سیکلرزم کے لیے بادے میں کرتی ہے اور بی جے پی بہت کھل کے کرتی ہے تو عجید دوال نے اس کو بڑا کھول کے سامنے بیان کر دیا کہ راجیہ جو ہے that is something جو کہ آتی جاتی رہتی ہے اور راشترہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم کھڑیں ہوں اور اس کے اوپر ہم لڑیں گے اور he even said in that video کہ we will take this war to those soils جہاں سے ہم پہ war wage ہوئی ہے ٹھیک یعنی وہاں پر لے جائے جائے گا جہاں سے یہ ان کے اوپر نازل ہوئی تھی یہ ان کا کہنا ہے